بکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ کہ جناب ریائے اس کے بلکل سامنے کھڑی نہیں ہو سکتی اور ظلم ستم جیہو دھاتا ہے اب کیا کریں اس کے لئے فرمایا کہ اگر سب جمع ہو کے ہزار دفعہ کا ختم کر لے صورت نو کا اللہ تبارک و تعالی نجات کا راستہ نکاہ دیتے ہیں اور دوسرا بڑا فائدہ اس کا یہ کہ اچانک موت اور اچانک حادثات سے انسان محفوظ رہتا ہے اگر رزانہ اثر کے بعد ایک دفعہ تلاوت کریں اور آج کا اچانک حادثات کا تو بڑا رواج ہوا ہے کوئی خدا نہ خواہ سے جہاز گر گیا خدا نہ خواہ سے ایکسیڈنٹ ہو گیا کوئی اور واقعہ پیش آ گیا کتنے واقعات آج کی دنیا میں ہو رہے ہیں تو وہ صورت نو کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے یہ تاثیر رکھی ہے کہ اثر کے بعد ایک دفعہ تلاوت کے احتمام کریں اور اس طرح کے اچانک حادثات سے اور اچانک اموات سے حفاظت کے دعا کرتا رہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کو محفوظ رکھتے ہیں یہ اس کا فائدہ اور تیسرا فائدہ یہ کہ اگر کسی کو کسرت جریان ہے جریان کا مرض ہے یا یہ عورتوں کے لکوریا کا مرض ہے تو ایسا مرض ہے تو راہ سونے سے پہلے ایک مرتبہ اس کی تلاوت کر کے اور تھوڑا سا پانی پی کر سو جائیں اور دم کر لیں اس کی پابندی رکھیں تو اللہ تبارک و تعالی اس طریقے کی جتنی بھی طبیعہ مراز ہیں اس سے محفوظ رکھتے ہیں اور ایک فائدہ یہ کہ اگر جو کسی کوئی حاجت ہے کوئی ضرورت پوری نہیں ہو رہی یا کوئی مصیبت وہ دفعہ نہیں ہو رہی تو یہ جو صورت نور زانہ تین مرتبہ کسی بھی ایک نماز کے بعد تلاوت کر کے اللہ کی حضورت درخواست رکھتا رہے تو فورٹی ون ڈیز کے اندر اللہ تبارک و تعالی اس مصیبت سے نجات دے رہتے ہیں اور جو آپ کی حاجت و ضرورت ہے وہ پوری ہو جاتی جو بہت عام بات ہے اور عام ضرورت ہے لوگوں کی اور جہاں تک خواب میں تعبیر کا تعلق ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کو دنیا کے اندر عدل و انصاف قائم کرنے کا موقع دیں گے یعنی اس کو عدل و انصاف قائم کرنے کا موقع دیں گے اور ایک مطلب یہ ہے کہ دشمن اگر اس کے کوئی ہیں زہری یا باطنی ان دشمن پر اس کو غلبہ حاصل ہوگا اور دشمن اس کو عیزہ نہیں پہنچا سکیں گے اور ایک مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کو توبہ کی توفیق دیں گے کہ اگر یہ گناہگار ہے کہ غلطیاں خطائیں ہیں تو اس کو توبہ کی توفیق دیں گے اور اللہ اس کی توبہ کو قبول کر لیں گے یہ زبردستی اور ایک مطلب یہ ہے کہ یہ جو ہے اس کو کوئی پیغام میسیج پہنچنے والا ہے لیکن پیغام دینے والا دیر سے میسیج دے گا اس کو جو اس کو بروقت ملنا چاہیے تھا اس وقت نہیں پہنچ پائے گا وہ پیغام لیکن پیغام دیر سے اس کو پہنچے گا یہ اشارہ اس بات کی یعنی خواب میں آ جائے تو آپ ایک دم سمجھ جائیں کہ کچھ آپ نے کرنا ہے کرنا ہے کوئی میسیج آپ کو پہنچ رہے لیکن یہ ہے کہ اپنے ٹائم پہ نہیں دیلے ہو کر وہ میسیج آپ کو پہنچے گا یہ اس کا مطلب ہے تو یہ خواب میں تعبیر ہے اور یہ اس کے حقائق حضرت یہ فرمائیے کہ یہ کتنی لمبی آئیت ہے یہ 28 آئیتیں ہیں اس کی اور اتنی بڑی صورت نہیں ہیں اور یہ جو ہے وہ اس کا تدوین کے عطبار سے نمبر 71 ہے اور نزول کے عطبار سے بھی 71 ہے تو نازل ہوئی تو اس قطر نمبر پہ اور جب مرتب ہوئی تو بھی 71 نمبر پہ تو 28 اس کے آئیتیں ہیں دو رکویں ہیں اس کے تو کوئی زیادہ بڑی صورت نہیں اور بہت دلچسپ اس کے اندر آیات و تفصیل آتے ہیں